ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ بلکل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا انسان ہے یہ نئے نئے مسئلے پیدا کر کے پوری دنیا میں ایک تاثر دینا چاہتا ہے کہ عالمی میں ہوں ابھی تک یہ مسئلے تو کسی عالم نے بتائی نہیں تھی اب غلط مسئلے تو عالم بتاتے نہیں وہ کیوں بتاتے وہ تو حدیث کا بھی منکر ہے وہ تو اسمائے رجال کا بھی منکر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی الہام ہے دل میں خیال آجائے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے تو اسی طرح وہ رجم کا بھی منکر ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کی جن کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی غیر اسلامی ممالک میں جمعہ نہیں ہوتا تو جہاں الحمدللہ اب مثلا انڈیا ہے غیر اسلامی ملک ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے مدارس میں مساجد ہے جو میں ہوتے ہیں ہی دیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے یہ کیا مطلب ہے کہ غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوتا کہتے ہیں جی کہ جب مکہ میں اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں کوئی جمعہ نہیں پڑھایا گیا جمعہ مدینہ میں پڑھایا گئی اس کو عقل نہیں ہے ابھی تو نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی شریف آدمی مکی زندگی میں حکم آ گیا لیکن تنفیض نہیں ہوئی جب حضور مدینہ پاک گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد ابن اوہ میں پہلا پہلا جمعہ پڑھایا تو وہ جمعہ تو فرض ہی وہاں ہوا تو پہلے مکہ میں کیوں پڑھتے حجیب آدمی ہے چونکہ مکہ میں اسلامی حکومت نہیں تھی غیرہ جمعہ نہیں پڑھایا گیا اب اس کا کیا علاج ہے جہل آدمی کا اعتقاف کا مہنہ ہوتا ہے افضل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جو دس دن ہیں اس میں اعتقاف کی نیت کریں اور اعتقاف کا مہنہ یہ ہوتا ہے دراصل کہ یا اللہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اب تیرے دروازے پر ڈیرہ ڈال دیا ہے اب تجھ سے اپنی مرادیں لے کے ہی جائیں گے عبادت کریں نواز پڑھے درود پڑھے بلا ضرورت مسجد سے